رہے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خوشی کرے گی کیا موجودہ دور کو دیکھیں آپ اس چیز کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں اقبال نے یہ بات کی تھی انگریزوں کے لیے بلکل ایسے اوپن میریج کا سسٹم انہوں نے اناؤنس کر دیا گیز ان لیکس بینز کا انہوں نے سسٹم اناؤنس کر دیا آ کے وہ ہمیں ہیومینٹی کا درس دیتے ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ بھئی انہوں نے آج ہمیں کہا کہ عورت کو حقوق دو ہم نے کہا ہم تو دے جاتے ہیں عورت کو حقوق میرے پارلیمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں بھی عورت ہیں ریزرف سیٹس ہیں پروونشنل اسمبلی میں بھی ریزرف سیٹس ہیں سینٹ میں بھی ریزرف سیٹس ہیں وہ میڈیکل کور میں بھی ہے آرمی میں وہ آرمی میں جاؤ تو انجیننگ کور میں بھی ہے وہ سنگل کور میں بھی ہے وہ سپلائی کور میں بھی ہے وہ آپ ہسپیٹلز میں جائیں تو نرس بھی ہے ڈاکٹر بھی ہے وہ ائر ہوسٹس بھی ہے بس ہوسٹس بھی ہے وہ ٹیچن فیکلٹی میں بھی ہے تم نے عورت کو کیا حقوق دیا تم صرف اپنی والدہ کو یہ حقوق دے دو میں انگریزوں سے کہتا ہوں کہ اپنے آئی ڈی کارٹ پر اپنے والد کا نام لکھ دو ان کے آئی ڈی کارٹ پر اس پر لاؤ والد کا نام نہیں ہوتا کہ محلے میں چھ سو بندوں میں سے پتہ نہیں کون کون والدہ کو یہ شرف بخش کے گیا ہے کہ آپ اس دنیا میں مارز وجود میں آئیں تمہاری تحزیب خود کوشی کر رہی ہے اور کر چکی ہے شہیر بھائی ان کی تحزیب ظاہر ہے خود کوشی کر چکی ہے اور جس سے شیرازہ بکھرا پہلے انہوں نے ہمارا شیرازہ بکھرنے کی کوشش کی اور اپنا بکھر گیا خاندانی نظام تباہ وہاں تھا سب سے زیادہ ویٹم نیشن یہی ہیں ویسٹ یہاں پر کسی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو قانون حرکت میں یہ آ جاتا ہے کہ سزائے موت سناتی جاتی ہے اور پورا ملک کھڑا ہوتا ہے اسمبلی میں اگر ایک دو منسٹرز اس طرح کہتے بھی انہیں سزائے موت نہ دو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور سخت سزاد ضرور دو اور اسمبلی میں قانون پاس ہونا شروع ہو جاتے ہیں حرکت بے شک لیٹ ہو جسٹس ملنا شروع ہو گیا مجھے یہ بتائیں امریکہ میں جب کسی عورت کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو بندے کو بیل آؤٹ کر دیا جاتا ہے اس کی نیڈ تھی نہیں تو یہ مر جاتا ہے ایسی حرکت نہ کرتا لیپ نہ کرتا تو اور سب سے زیادہ ڈائیورس اگر کہیں پر ہو رہی ہے وہاں ہو رہی ہے ایزا نیشن تو ان لوگوں نے عراق میں ایران میں لیبیا میں سریعہ میں اغوانستان میں تباہی کر کے آئل اور گیس ریزرفز اور کولڈ ریزرفز چورا لیے ایزا نیشن تو امیر ہو گئے لیکن انفرادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ہر دوسرا امریکن ڈیپریشن کا شکار ہے ہر دوسرا بندہ گھر سے لڑکے ہر دوسرے دن ڈائیورس ہو رہی ہوتی ہے بچے ماں کو جو ہے وہ اس نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں ان کا فیملی سسٹم تباہ چکا ہے بلکل ایسا ہے ہمیں اگر کسی چیز نے بچائے اللہ کے کرم کے بعد ہمارا فیملی سسٹم ہے ہمارے گھر کے بزرگ بیٹھ جاتے ہیں جب میاں بیوی لڑتے ہیں وہ رائٹس کے نام پہ وہ بچاری کو ساری زندگی سڑکوں پہ لے آتے ہیں بلکل ایسا ہے یہاں پاکستان is much better